بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی بھی دنیا میں چند ایسے ممالک ہیں جن کی مادری زبان فارسی ہے جن کی سرکاری زبان فارسی ہے وہاں کی اکثر علماء فارسی میں کتابیں لکھتے ہیں وہاں کی اکثر کام فارسی میں ہوتے ہیں اخبار نیوز وغیرہ سب فارسی میں جاری ہوتے ہیں اگر آپ ایسے ممالک میں جانا چاہتے ہیں ایسے ممالک کی سیرو تفریق کرنا چاہتے ہیں ان ممالک کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کیا فارسی سیکھیں اس کے علاوہ صحیح طرح اردو سمجھنے کے لیے بھی فارسی کی ضرورت ہوتی ہے معاری اردو بولنے کے لیے بھی فارسی کی ضرورت ہوتی ہے اسی وجہ سے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں فارسی سیکھ رہے ہیں سبق سی و نہم یعنی ان چالیسوں سبق چند مشکی فقریں برادران شما کجا ہستند برادران شما تمہارے بھائی کجا یعنی کہاں ہستند یعنی ہے برادران شما تمہارے بھائی کجا ہستند کہاں ہیں برادران شما کجا ہستند تمہارے بھائی کہاں ہیں دربوستہ ہستند دربوستہ باغ میں ہستند ہیں برادران شما کجا ہستند تمہارے بھائی کہاں ہیں دربوستہ ہستند باغ میں ہیں باغ میں ہیں دربوستہ ہستند آجا نہ ہستند آجا اس جگہ نہستند نہیں ہے آجا نستند آجا نستند آجا نستند اس جگہ نہیں ہے وہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے آجا نستند نست نستند آجا نستند وہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے آجا نستند ایچے کسانند یعنی یہ چے کسانند کون لوگ ہیں ایچے کسانند یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں ایچے کسانند این علماء مصر اند یعنی یہ علماء مصر مصر کے علماء اند یعنی ہیں این علماء مصر اند یہ مصر کے علماء ہیں چے کار بود چے یعنی کیا کار یعنی کام بودھ یعنی تھا چے کار بودھ کیا کام تھا کہ براداران شما کہ تمہارے بھائی آن سالحا شد کیا کام تھا کہ تمہارے بھائی وہاں گئے تو یہاں پہ وہاں گئے کا لفظ جو نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں گئے اس کی فارسی نہیں ہے چے کاربود کیا کام تھا کہ برادرانے شما تمہارے بھائی آ جا رفتند یہاں پہ آ جا رفتند جو ہے آ تو ہے کہ جا نہیں ہے آ جا رفتند یہ بڑھا دیں ٹھیک ہے چے کاربود کے برادرانے شما آ جا رفتند کیا کام تھا کہ تمہارے بھائی وہاں گئے کیا کام تھا کہ تمہارے بھائی وہاں گئے چے کاربود کے برادہ جانے شما آ جا رفتند سالہا شد کئی سال ہوئے سالہا سال کی جمعہ سالہا کئی سال شد ہوئے کہ آہاں کہ وہ لوگ نیامدند نہیں آئے سالہا شد کہ آہاں نیامدند کئی سال ہو گئے کہ وہ نہیں آئے کئی سال ہو گئے کہ وہ نہیں آئے سالہا شد کہ آہاں نیامدند پسرانے شما تمہارے لڑکے کجا ہستند کہاں ہیں پسرانے شما تمہارے لڑکے کجا یعنی کہاں ہستند نہیں ہیں تمہارے لڑکے کہاں ہیں پسرانے شما کجا ہستند پسرانے شما کجا ہستند تمہارے لڑکے کہاں ہیں در مسافر خانہ ہستند در مسافر خانہ مسافر خانے میں ہستند ہیں در مسافر خانہ ہستند مسافر خانے میں ہیں در مدرسہ ہستند در مدرسہ ہستند یہ الفاظ جو ہے نا پناanson یاد رکھیں اس طرح کہنا حسٹل میں ہاں ہستند چکہ یہ کہنا ہونا تو در کے بعد وہ لائیں گی در خانہ بیت خانہ استعمال ہوتا ہے جو کہنا ہوا وہاں ہیں تو در کے بعد وہ لائیں گے پھر ہستند در مسافر خانہ ہستند مسافر خانے میں ہے در مدرسہ ہستند مدرسے میں ہے چاکو کجاست چاکو کہاں ہے چاکو کہاں ہے چاکو کجاست اس طرح آپ کا پوچھنا ہے کلم کہاں ہے کتاب کہاں ہے کلم کجاست کتاب کجاست ٹھیک ہے جو پوچھنا ہے کہاں ہے کجاست چاکو کجاست چاکو کہاں ہے چاکو کہاں ہے چاکو کجا است درقلمدان نست درقلمدان قلمدان میں نست نہیں ہے درقلمدان نست قلمدان میں نہیں ہے پسرانے من میرے لڑکے آب نوشیدند پانی پی رہے ہیں پسرانے من میرے لڑکے آب نوشیدند پانی پی رہے ہیں آبینی پانی نوشیدند نہیں پینا پسرانے من آب نوشیدند میرے لڑکے پانی پی رہے ہیں باغ بان کجہ است باغ بان یعنی مالی باغ والا مالی کجہ یعنی کہاں است یعنی ہے باغ بان کجہ است مالی کہاں ہے مالی کہاں ہے باغ بان کجہ است در بوستان نیست در یعنی میں بوستان یعنی باغ نیست نہیں ہے در بوستان نیست باغ میں نہیں ہے باغ میں نہیں ہے در بوستان نیست باغ میں نہیں ہے در بوستان نیست در بوستان نیست باغ میں نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اس سبق کو بار بار دیکھیں اور اس سبق میں آپ کے لئے جو نئے الفاظوں انہیں کابی میں لکھ کر کے اچھی طرح یاد کریں السلام علیکم ورحمت اللہ شیب وبرکاتہ